اسلام علیکم جی بینیفیٹ آف کیرٹس گاجریں مارکٹ میں آ چکی ہیں ایک بہت زبردہ شیرنگ لے کر آذر ہوں کہ سات بادام کی گرییں اور سات کالی مرچیں اور اس کے ساتھ ایک گلاس گاجر کا جوس اور ایک گلاس دودھ یہ چیزوں کو آپ استعمال کریں سپیشلی ویٹیمین ایڈ ایفیشنسی کے لیے اور جن بچوں کو اینکے لگی ہوئی ہیں والدہ نے ان بچوں کو لازمی یہ نسخہ دینا شروع کر دیں کیونکہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے سو گرام گاجر کا جوس استعمال کرنے سے جو ہماری باڈی کو فاس فارس ملے گا وہ آئرین ٹو پوائنٹ ٹو میلی گرام کیلشیم ایٹی میلی گرام اور سپیشلی ویٹیمین ایڈ جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہماری آنکھوں کی طاقت کے لیے وہ دو ہزار سے ترتالیس سو یونٹس ملیں گے تو گاجر مارکٹ میں آ چکی ہے اس کو ابھی سے ہی اس کا جوس بنانا شروع کر دیں بچوں کو کچھی کاجر کھلائیں خود بھی کچھی کاجر کھائیں اور ساتھ اس کا جوس پیئیں گاجر کو کیرٹ کہنے کی کیا وجہ ہے اس کا نام کیوں رکھا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ گاجر میں سپیشلی کیروٹین مادہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں جا کر جگر کے ذریعے ویٹیمین اے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ ویٹیمین اے سپیشلی ہمارے آنکھوں کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے اس کا جوس پیئیں کچھی کاجر کھائیں اور اس کے علاوہ جو کاجر کے جوس کا بہت بڑا فید ہے یہ ہمارے جو یوریٹرز ہیں جو ہمارے پشاب کی نالی ہیں ان میں جو ذریعے مادے جو پشاب کی نالیوں کے ساتھ دیوارے بان جاتی ہیں اور پشاب آنے میں دکت ہوتی ہے یہ اس کے لئے بہت ایفیکٹ سکین ایشو کو سپیشلی جو بچے بچی ہیں جن کے چہروں کے اوپر پیپ نماز دانے نکل آتے ہیں اور خود اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کر انتہائی خوف انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میرا چہرہ ہے یہ اتنے دانے اور وہ سکین کے ڈاکٹرز کو چیک کروا کے مختلف آئینٹمنٹ کریمز لگا لگا کر ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی مین جو وجہ ہے لیکوڈ ہے جو ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہے اس لیکوڈ کو پورا کریں پانی کو زیادہ سے زیادہ پیا کریں اور سیکنڈ لی ہے کہ گاجر کا جوس ایک گلاس صبح اور ایک گلاس آپ ایمننگ ٹائم بیفور مغرب لازمی لیں اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ حاصل کریں گے گاجر کے جوس میں اگر آپ ساتھ دودھ مکس کر لیا کریں تو یہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے